انڈیا کو روکنا اب تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ناممکن کے قریب ہو گئے ہیں ان کے ادھورے آپ کے پورے سے زیادہ پورے ہیں شاہین سے بھی زیادہ بیسٹ فگر ہے محمد شامی کا کون چھے کے چھے سٹی گیار کر کر پاتا ہے جسی جیسا کوئی نہیں میں سمرا امغانستان کو جائے تھوڑا اجازل ہے سفن ٹریک کی وجہ سے بھرد کے خلاف جو بھی ٹیم میدان میں اترے گی تو گیارہ کھلاڈیوں کے ذہنوں میں صرف ایک ہی بات ہوگی کہ ورات کولی کو کیسے چلتا کریں اب ٹیم انڈیا اس ورلڈ کپ میں وہاں ٹیم بن چکی ہے جو کوئی بھی میچ نہیں ہاری ہے یعنی ان بیٹیبل ٹیم بن گئے اور تیسرا پوائنٹ کے پاکستان افغانستان کے خلاف کون سے گیارہ بڑے کھلاڑی میدان میں اتارنے والا ہے چنائی کے میدان میں اسلام علیکم میں اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی وی ڈاکٹی ویو میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ اجاز اور احمد حسیب دونوں کے ساتھ ہم گپ شپ لگائیں گے اور سب سے خاص بات ورات کولی کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ابھی تک چیز ماسٹر کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ پینتیس سنچنیاں تقریباً چیز میں لگا چکے اور جو چیز کرنے کا اس کھلاڑی کا انداز ہے ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ طریقہ واردات اس کھلاڑی کا لگا بزنس اینڈ پہ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں خراب گیند کا انتظار کرتے ہیں اپر میں ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ فلائٹ دی جا رہی تھی کولی کو اکسایا جا رہا تھا شارٹ پہ ایسی جا رہی تھی سب کوئی زبا اوپر مان نہیں رہے تھے میں اپنا کام اپنے طریقے سے کروں گا کیونکہ اس کھلاڑی کے کھیلنے کا انداز ایسا ہے نیوزی لینڈ سے جبڑوں سے پتا میں کہوں گا چھینڈ لی کیونکہ پانچ وکٹے گرنے کے بعد آسان نہیں تھا درم شاء اللہ میں کیونکہ کنڈیشنس ایزی نہیں تھی پر ویرات کولی نے دکھایا کہ کیوں اسے دنیا کا سب سے بہترین کھڑی کہا جاتا اور دوسری چیز کہ انڈیا کو روکنا اب تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ناممکن کے قریب ہو گیا ہے بھائی انبیٹیبل ہوگی نا سمپل ہے سمپل ہے انبیٹیبل ٹیم تو دیکھیں نا اب شروع سے اپنر سالیڈ ہے ابھی پانڈیا نہیں کھلے ابھی پانڈیا نہیں کھلے تب بھی ٹیم انڈیا انبیٹیبل ہے شامی نے پانڈیا کھول دیا کام پورا ہو گیا یار شامی مجھے بہت پسند ہے پانڈیا کی جگہ پہ آپ شامی اور سوریا کو مطلب دو پلیئر لے رہے ہیں اب کیا شامی کو کیسے بٹھائیں گے اس کا جواب میں دوں اس کا جواب یہ ہوگا کہ پانڈیا بھی آئے گا شادو تھکر کی جگہ پہ شامی کھلے گا سوریا بھی بیٹھ دے گا شادو تھکر نہیں کھلے نہیں کھلے نا تو اس لیے نہیں کھلے نا شادو تھکر اس لیے نہیں کھلے سکائی کو ڈراب کر دیں گے ہارڈک پانڈے آ جائیں گے پھر شامی کے ہونے سے وہ گیند بازی جو پہلے ہی پھر آپ کے پاس یہ ہوگا ٹیم انڈیا کے پاس یہ ایک اور بڑی طاقت ہے کہ چھے پراپر گیند باز ہو جائیں گے مطلب ساتھ جیسے ابھی بھی پراپر ہی ہیں شامی کے ساتھ تو پانچ ہے نا ان کے دھورے آپ کے پورے سے زیادہ پورے ہیں مجھے حرانی ہے شامی باہر بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں یہ وہ واحد پلیئرہ جو باہر بیٹھا ہوا تھا آج کیلہ پانچ آٹ کر گیا اور اکانومی کی بات کریں سب سے کام ہے شاہین کی زینہ شاہین سے بھی زیادہ بیسٹ فیگر آئیں گا محمد شامی کا کلدیف کی عادت کو تھوڑے رن پڑے ہیں ویسے آج سیونٹی تری رن پڑ گیا لیکن شامی نے لا جواب کی انتبازی کی میں کلدیف جادے کے برے میں اکثر کہتا تھا کہ اگر ان کو سبتہ رن مار دینا تو ٹیم ایڈیا ہار سکتی ہے مگر پھر بھی ٹیم ایڈیا جیتی کلدیف کو کھیلنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ شروع سے اٹیک کریں وہ نیزی لینڈ نے اپنایا یہ ایک بہتر اپروچ تھی بڑٹ ٹیم ایڈیا کے پاس مار نہیں پڑی کلدیف کو انہوں نے صحیح یوز کی ہے روحی شرمہ نے دیکھے نے پانتالیسوہ آور کلدیف سے کروا دی ہے پانتالیسوہ آور بہت چاکی ہے بہت چاکی ہے اسی میں تو ویکنڈ ملی ہے بھائی بیالیس آور کے بعد آٹھ آور دیکھ لیں ٹیم ایڈیا کے کتنے تگڑے ہوئے وہی پہ نیزی لینڈ میچ ایک چل میں وہی سے ہاتھ سے گیا ان کے یار جس طرح ٹیم ایڈیا جا رہی ہے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ کوئی آف ڈے آ گیا کوئی بہت برا دن آ گیا تو می بھی یہ ورڈ کپ ہار جائیں اس کے علاوہ کوئی ریزن یا کوئی مطلب ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے یار ٹیم ایڈیا کا اس سے برا دن کیا آئے گا ان کا مین پلیئر پانڈیا انجرڈ ہے اس کے بعد ہمارے حسیب پیدا نا ٹو ٹو ٹوانٹی نائنڈ سکور ہوا چکا تھا تقریباً نو آٹھ سے نو آور رہتے تھی میں کہہ رہا تھا کہ تین سو ہو جائے گا آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا تو دیکھیں کہ کہاں تک انہوں نے شامی کا مانسٹر کلاس وہ بھی لاجواب تھا اور ایک انسنگ ہیروہ بھول گئے ہیں پھر سے کون سا بومرا جسی یار اس کو جسی جیسا کوئی نہیں ہر بار تو کہتا ہوں جسی نے آج بھلے شاید اتنی وکٹس نہ لی ہو لیکن جس طرح کی گیند بازی کی ہے وہ لائن او لیندھ یہ اس کھلاڑی کی قابلیت ہے بیٹنگ کنڈیشنز ہوں تب بھی اسی طرح پرفارم کرتے ہیں بالنگ کنڈیشنز ہوں تب بھی اسی طرح پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کون چھیکنٹ سیٹھ سٹی کیار کر پاتا ہے یہ آج فیصلہ ہو گیا بیسٹ ورسیز بیسٹ آج پتا لگیا کہ بہترین کون سی بہت سے لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے کہ انڈیا کا مقابلہ جب نیوزلینڈ کے ساتھ ہوگا میری سمیت تب مزا آئے گا مزا بھی آیا لیکن پھر انڈیا نے بتا دیا کہ وہ تکڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر ایک اور ٹیم باقی ہے وہ ہے ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ بے میچ آئے لیکن سب سے تکڑی ٹیم کے ساتھ انڈیا کے ساتھ چکے ہیں ساؤت افریقہ اتنے تکڑی نہیں نیوزلینڈ ٹھیک ہے ٹیم اچھی ہے سب کو چچا ہے کنڈیشنز ہے وہ ڈیفرنٹ برینڈ اف کرکٹ کھیل رہے ہیں ڈیٹ ایس دیر سکسس مطلب وہ آوٹ آف دا باکس چیزیں کرنا کلدیب کو پینتالیس محور کر دینا ٹھیک ہے پھر اس طرح ویرات کولی اس روحی شرما کی کپٹینسی ہے ایکچلی روحی شرما کی کپٹینسی کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے ابھی سکور نوڈ کیا صرف چھے ران سنگلوں کو ہے روحی شرما کا باکی چھکے ہیں باکی چھو گیا صرف چھے ران سنگلے باکی چھکے ہیں اور اس ورلڈ کام میں سب سے زیادہ چھکے بھی روحی شرما کے رام ہے دوستو ہم نے اس ورلڈ کپ کے سب سے مضبور ٹیم کا ذکر کیا دوسری مضبور ٹیم کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے ہماری اپنی پاکستان ٹیم دوسری مضبور ٹیم ہاں نا بھئی نیچے سے نیچے سے چک کر سب سے تینی ملاک کی سوائز ہے کرنا پڑے گا پاکستان گری کی ٹیم آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کرنا پڑے گا ڈیلیور کرنا پڑے گا وہ مطلب کیا کہوں یار لوگ باتیں سنانا لگے ہیں مجھے کہ میں اتنا یار سمجھ نہیں آتی بس پر فارم کرنا پڑے گا باغل نمت ہوگا کل اگر پر فارم نہ ہوا کل کرنا پڑے گا کل ہوگا کل کل ایکچوالی میں دو ایکوال ٹیم ہوگا آپس میں کمپیٹیشن ہے یار اتنا بھی ہلکا مد لے پاکستان کو لیکن آپ دونو ہلکا مد لے گا کل والا میچ دیکھئے گا کل آپ کو پتہ لگے گا ایکوال ٹیم میں میں تو نہیں ہمارا ایکوال میں سمرا ہوں غالیستان کو چاہے تھوڑا اجازل ہے سوئن ٹریک کی وجہ سے آئم سوری مزاکر ہو یار اگر بات کروں اس میچ پہ تو تو بھی ویری آنس ٹیک تو ایموشنز ہیں میرے بیگا پاکستانی پین کتنے کا انشاءاللہ پاکستان جیدے گا بیگا پاکستانی جرنلیسٹ بیگا پاکستانی کرکٹ بورٹ سٹیک ہالڈر میرے ایموشن ہے لیکن ان کو سائیڈ پر کر کر اگر بات کروں تو افغانستان ایزی ٹاسک نہیں ہے چینائی میں ان کے کوچھ نے کیا کہا بتائیں ان کے کوچھ نے کیا کہا ان کے کوچھ نے کہا کہ ہم پاکستان سے اگرچہ میچیز ہارے ہیں لیکن بہت کلوز ہارے ہیں ہمارے پاس سرپرائز ہے پاکستان پہلے دو میچیز ہار کے آیا اب ہم انہیں سرپرائز دیں گے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کا کانفیدنس لیول تھوڑا گی رہے اندر پریشر ہے اور اسی جس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے سیمپل ورز میں اٹھنے نہیں دیں گے اٹھنے نہیں دیں گے چیلنج یہ ہے انہوں نے ہمیں جو سب سے خاص بات ہے وہ میرے سورسز نے مجھے بتایا ہے کہ یہ وہی پیچھوگی جو اسٹریلیا اور انڈیا کے میچ میں یوز ہوئی تھی وہ کنڈیشنز دیکھی تھی اس پیچھ کی آپ نے ویسی ہی کنڈیشنز تھی اٹھنے کے سورسز دیکھ رہا تھا اچھا جو رہا تھا اچھا جو رہا تھا اچھا جو بھی ہے اچھا جو رہا تھا اچھا جو رہا تھا امام نے بولا یہ اگزیکلی دیکھیں وہ بات ویسے اس بات میں وزن تھا ہمبنٹو تبھی سپنرز کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے لیکن جو بات کہنے والی ہے نا کہ در نہیں لگتا ٹرن ہوگا پیچھ پر ٹرن ہوگا تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی تین سپنر کھلا دیں شاداب ہون کو واپس لیائیں ایک میچ میں حسن علی کو ڈراپ کر دیں مطلب یہ ان کو سائیڈ لائن کرنا نہیں ہے میں جانتا ہوں آپ لوگ کہیں گی کہ وہ اچھی پرپرمنٹس کر رہے ہیں وہی تو گیندباز ہے جو ڈیلویر کر رہے ہیں لیکن یہ ٹیکٹک ہے انڈیا اشوین کو کبھی کھلاتا ہے کبھی بٹھا دیتا ہے کبھی شادل کو کھلاتے کبھی شامی کو کھلاتے ہیں اس طرح حالکہ win کر رہے ہیں پھر بھی change ہو رہی ہیں جیت رہی ہیں ان کی team win کر رہی ہیں پھر بھی change ہو رہی ہیں اور دوستو change کی خواہش اپنے دل میں رکھیں اپنا روحی ہوں گے جو ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاداب خان کھیلیں گے نواز کھیلیں گے یا اسام امیر کھیلیں گے ایک ہی change کی option ہے اب اس پر بحث کرتے ہیں اسام امیر اسام امیر کھیلے گے شاداب نہیں کھیلیں گے حسان علی کے ساتھ ہی team جائے گی یعنی unchanged team ہے دیکھیں میں بھی اس تیوری پر اس طرح believe کروں گا کہ management شاید وہی team کھلائے کریں ایک میچ کے بعد آپ اس کو drop نہیں کر سکتے نواز کو بھی کھلائیں کیونکہ پچھلے میچ میچ میں اچھی گیندبازی کی تھی یہاں پر جب spin track ہوگا چننائی میچ پر کی اس وکٹ پر نواز کام آئیں گے یار حسن علی کو نا ایک میچ بٹھا دو کھلا دو شاداب خان کو to be honest یہاں پر شاداب کی وہ جو فام ہے نا وہ واپس لانے کا یہی طریقہ ہے کہ چننائی پر ان کو کھلا دیا اگلا میچ اگنس تو تفریقہ ہے اسی میدان پر ہے دو میچز اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آؤٹسائی چانس ہوگا کھلاو یہاں پر یہاں سے فام واپس لاؤ دوستو اس گفتگو میں دو چیزیں ہیں ایک بھائی یہ کہ آپ لوگوں کو شاید لگتا ہوا کہ ہم روزانہ بولتے ہیں کہ opening change opening change آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میدان میں سب سے تکڑا کھلاڑی اور پہلوان ہمارے اماملہ کیونکہ سب سے تکڑا وہ کھیلتے ہیں اس سے ایک چیز صاف ہے کہ ہم ایکچول میں کرکٹ پر بات کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ کرکٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ مین پوئنٹ ہے اچھا آپ نے نہیں بتایا آپ کے چاہتے ہیں ٹیم ہم سے تو روز بوچ لیتے ہیں میں یہی بولنے لگا ہوں اگلی بھائی ہی تھی اگلی بھائی ہی تھی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان دیکھیں اس کنڈیشن وائز جو انہوں نے بات کی کہ ایک فاس بولر کو اگرچہ حسن علی بہت تگڑی بول کر رہے ہیں شاید حارس روف تھوڑے سے کم ہے مگر وہ چونکہ تیکھے بولر ہیں اور افغانی کرکٹر ان کو ذرا مشکل پھستے ہیں ان کے سامنے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس option ہے کہ شاید آپ حسن علی کو drop کر کے اب شداب خان کو کھلا لیں اس پر مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ٹرائکہ بن جائے گا جو ہمارا نواز اسام امیر اور شداب کا شاید ہمارا بیلنس تھوڑا بہتر رہے گا مگر ان کی خبر ٹھیک ہے کہ منیجمنٹ نے اب تک تو یہی فیصلہ کی ہے کہ جو کمبینیشن اسٹریلی کے خلاف میدان میں اترا یہی پہ بھی وہی اتارا جائے کیونکہ شاید ایک فاس بولنگ کیا جی لے رہے ہیں کہ افغانی فاس کے سامنے تھوڑا سا تھوڑا سا پھرس رہے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ شداب کے ساتھ چلے جانے ہیں آپ کے پاس ایک بیرسمن بھی آجے گا ایک سپینر بھی ایڈ اون ہو جائے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ فانل ایون افغانیوں کے خلاف کون سامدار میں اترے آپ کمنٹ کے صورت میں ضرور بتائیے گا ہم تینوں کی طرح سے ابتہ کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ